اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو ناظرین اکرام آج ہم اپنے کاشت کارباریوں کے لئے ایک بہت بڑی جوہ خوش خبری لے کر آئے ہیں ایسے کاشت کارباری جن کا رکبہ جا وہ چھے اکر سے کم ہے ان کے لئے احکومت نے ایک بہت بڑا جب وہ اعلان کیا ہے تو وہ اعلان کیا کیا ہے اس کے بارے میں جب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ہم آج کے ویلوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس اعلان کے بعد کیا طریقہ ہے وہ جو آپ اپنا سکتے ہیں اور کیسے یہ سسٹم آپ حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین اکرام ہم جس خوش خبری کی بات کرنے جا رہے ہیں ایسے کاشتکار حضرات جن کا رقبہ جو وہ چھ اکر سے کم ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا اپنا جہاں وہ سولر ٹیوبل ہو تو ناظرین اکرام یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ذراعت کے اندر جہاں وہ ٹیوبل جہاں وہ ایک بہت ہمیت اثر رکھتا ہے یوں سمجھئے کہ ریٹ کی ہڈی کے ہمیت جہاں وہ ٹیوبل کی ہے تو ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی ملوم ہوگا کہ مہنگی بجلی کے اوپر جو ٹیوبل کا استعمال بہت مہنگا پڑتا ہے اسی طرح ناظرین اکرام بعض جو کاشتکار حضرات ہیں وہ ڈیزل کے اوپر جو آپ نے ٹیوبل استعمال کرتے ہیں جس سے مہنگا ڈیزل انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس طرح جو ان کی فسر کے اوپر آنے والے کاشت جو بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں ناظرین اکرام نے وہ اپلائی کیا ہے اور وہ سولر سسٹم کے اوپر جا انہوں نے اپنے ٹیوبل کو کنورٹ کر لیا ہے تو ناظرین اکرام یہ ایک دفعہ تو ان کے پیسے لگے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دس سال تک یہ فری جو ہے وہ ٹیوبل سے پانی اصل کر رہے ہیں یوں سمجھئے کہ سارا دن جا وہ ان کا ٹیوبل جو فری پانی نکالتا ہے اور اس طرح جا وہ انہوں نے مہنگے بجلی سے بھی جان چھوڑا رہی ہے اور مہنگے ڈیزل سے بھی ان کی جان چھوڑ گیا ہے اور بجلی کی لوڈ شٹنگ سے بھی وہ پریشانی سے بھی نجات اصل کر چکے ہیں تو ایسے میں ناظرین اکرام ایسے چھوٹے کاشتکار حضرات جو کہ یہ مہنگا سسٹم افورٹ نہیں کر سکتے ان کے لئے جو حکومت نے ایک بہت بڑا جو اعلان کیا ہے ان کو حکومت جو ہے وہ سولر سسٹم دینے جا رہی ہے تو ناظرین اکرام آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کمو جو یہ سولر سسٹم جو کس سکیم کے تیجے دینے جا رہی ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو ناظرین اکرام ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کمو جو ہے وزیر اعظم یوت لون سکیم کے تیجے یہ سولر سسٹم جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار حضرات کو دینے جا رہی ہے اگر آپ کا رکبہ جو وہ چھے اکڑ ہے تو آپ اس سکیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اگر اپنی ذاتی کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ناظرین کرم یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے کاشت کارہ جو کہ ٹھیکی کی زمین جو ہے اس کے اوپر جو ہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو وہ اس سکیم کے لئے اہل نہیں ہے تو اس سکیم کے لئے جو عمر کی حد ہے وہ بائیس سال سے لے کر پنتالیس سال ہے یوں سمجھے کہ بائیس سال سے لے کر پنتالیس سال کے افراج یا وہ اس سکیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین کرم یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سکیم کے اندر آپ کو صرف تیس فیصد جو رقم ہے وہ ادا کرنے ہیں یوں سمجھے کہ اگر ایک سولر سسٹم لگانے کا خرچہ جو ہے وہ دس لاکھ رپیہ ہے ایک ٹیور کو سولر سسٹم کے اوپر کنورٹ کرنے کا جو خرچہ ہے وہ دس لاکھ رپیہ ہے تو آپ نے صرف تین لاکھ رپیہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے بقایہ سات لاکھ رپیہ جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ ادا کرے گی وزیر اعظم یوت لورڈ سکیم کے تحت تو ناظرین کرام یہ جو سولر سسٹم کا خرچہ ہوگا ستر فیصد جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی اور آپ نے صرف تیس فیصد ادا کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ناظرین کرام سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے قریبی فنانس بینک کے اندر جانا ہے کسی بھی بینک کے اندر چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا ہو تو اس کے اندر جو آپ نے چلے جانا ہے تو وہاں پر جا کر آپ نے ان کا جو آفیسر ہے جو کہ زراعت کے معاملات کو دیکھتا ہے اس سے جو وہ ملاقات کرنی ہے اور اس کے سامنے جو ہے یہ سارا مدہ بیان کرنا ہے تو ناظرین کرام وہ پھر آپ سے کچھ ضروری کاغذات مانگے گا کاغذات کی چھانبین کے بعد جو ہے وہ اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ آپ کے ادھر بیجے گا جہاں پر آپ کا ٹیول نصب ہے تو وہاں پر وہ وزٹ کرے گی اور رپورٹ بنا کر جو ہے وہ متعلقہ بینک یا اپنے ادارے کو جب وہ بیجے گی تو وہاں پر رپورٹ ہو کر ہونے کے بعد جو ہے وہ بینک آپ سے تیس فیتر رقم کا مطالبہ کرے گا اس کا ٹوٹل ایسٹیمیٹ بنائے گا ٹوٹل ایسٹیمیٹ رقم جو بھی بنے گی اس کا تیس فیصد آپ کو بینک جمع کروانے کا کہے گا جب آپ تیس فیصد رقم جو ہے وہ جمع کروا دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ متعلقہ ادارہ یا بینک جو بھی ہوگا جہاں پر آپ نے اپلائی کیا ہوگا وہ وہاں پر اس کمپنی کو بیجے گا جس کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے سولر کمپنی کو بیجے گا جو کہ وہاں پر جا کر سولر سسٹم جو ہے وہ نصب کرے گی سولر پینلز لگائے گی وہاں پر سولر موٹر لگائے گی ویر وغیرہ لگائے گی انیورٹر وغیرہ جو ہے وہ لگائے گی اور مکمل چالو حالت میں کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹویول آپ کا تو پھر وہ ٹیم جو ہے وہ سولر کمپنی جو ہے وہ متعلقہ ادارے کو اپنی رپورٹ بھی دے گی کہ یہ ہم نے ٹیوول جو ہے وہ اس کو چالو حالت میں کر کے دے دیا ہے تو ناظرین کرام یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے اوپر جو بھی خرچہ آئے گا اس کے علاوہ آپ کو سات فیصد جو ہے وہ اس کے اوپر آن ادا کرنا پڑے گا اور اس کی جو قسط رکھی گئی ہے وہ چھ ماہ کے بعد رکھی گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ فصل کی کٹائی جو ہے وہ چھ ماہ کے بعد ہوتی ہے تو اس وجہ سے کمپنی جب وہ آسانی کاشتکاروں کی آسانی کے لیے اس کی جو قسط ہے وہ چھ ماہ کے بعد جو ہے وہ رکھی ہے تاکہ کاشتکار حضرات جب وہ آسانی کے ساتھ یہ قسط جو ہے وہ ادا کر سکے اور اس تمام اقصاد کا جو ادرانیاں رکھا گیا ہے وہ پانچ سال کا رکھا گیا ہے تو ناظرین اکرام آپ نے پانچ سال کے اندر جو ہے ٹوٹل جو آپ کی سولنے سسٹم کے اوپر خرچہ آیا ہوگا آسان اقصاد کے اندر وہ پانچ سال کے اندر جو آپ نے رکھم جو وہ واپس ادا کرنی ہے اس طرح ناظرین اکرام چھوٹے کاشتکار حضرات جن کا رکھبہ جو وہ چھ اکڑ ہے وہ بھی اس سکیم کے لیے اہل ہے وہ بھی اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی سہولت ہے آپ کا بجلی سے نجات ہو جائے آپ کی بجلی سے نجات ہو جائے گی مہنگی بجلی سے نجات ہو گی لوڈ شٹنگ سے نجات ہو گی اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ کاشتکاروں کو جب کھیتی باڑی کے لیے پانی لگانا ہوتا ہے تو پیٹر انجن کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے لیے جو انہیں ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے پیٹر انجن کے لیے تو ڈیزل جو ہے وہ انہیں نگت خریدنا پڑتا ہے تو نگت خریدنے کے بعد جو ہے وہ انہیں پیٹر انجن کے اندر ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے اور اس کے بعد انہیں پانی لگانا پڑتا ہے سے فری کاسٹ جو ہے وہ بجلی حاصل کرنی ہے اور متواتر دس سال تک بغیر کسی اضافی خرچے کے آپ جو ہے وہ اس سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سولور پینلز کی جو لائف ہوتی ہے وہ تقریبا دس سال کی ہوتی ہے تو دس سال تک آپ جو ہے وہ اس سے بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی اضافی خرچے کے جو ہے مسلسل پانی حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین کرام یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ جو کہ وزیراعظم یوت لوڈ سکیم کے تحج جو ہے وہ اپ ڈیٹ آئی تھی تو ہم نے آپ تک پنچانا سمجھی کہ اس سکیم کے تحج یہ ہے وہ کاشت کاروں کو سولر سسٹم کے لیے جو ہے وہ رقم دی گئی ہے تو آپ نے اس رقم کے لیے کیسے جو اپلائی کرنا ہے اس کا ہم نے آپ کو طریقہ کار بھی بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے شراطی کار کے اوپر جو ہے آن لائن بھی جو ہے وہ پلائی کر سکتے ہیں تو ناظرین کرام جیسے ہی کوئی نہیں اپ ڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو فوراں جو ہے وہ اس پر آگاہ کریں گے آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم